سورت قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو لیلت القدر میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے لیلت القدر لیلت القدری خیرم من الف شہر لیلت القدر بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام فیہا اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامن حیحتہ مطلع الفجر سلامتی ہے وہ رات یہاں تک کہ تلوح و فجر لیلت القدر سورت کی پہلی آیت کے لفظ القدر کو اس کا نام قرار دیا گیا سورت القدر کو بعض مفسرین مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں لیکن اس کے مضمون مضمون سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں پانچ آیتیں ہیں ایک رکو ہے تیس کلمات ہیں اور ایک سو پندرہ حروف ہیں قرآن مجید کا لیلت القدر میں نازل ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلت القدر کی عظمت کا بہت زیادہ ہونا اور لیلت القدر کی عبادت کا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا اس صورت کا موضوع ہے لیلت القدر کے معنی اور فضیلت دیکھتے ہیں عربی زبان میں لفظ قدر مختلف معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی قدر و منزلت کی ہیں اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے کہ قدر و منزلت والی رات اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں سال بھر کے لیے فیصلی کیے جاتی ہیں اس لیے اسے لیلت الحکم حکم والی رات بھی کہتے ہیں اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی رات جس میں اتنی کسرہ سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے تو مفہوم کے اعتبار سے سب ہی معنی درست ہیں اور سب ہی مراد ہو سکتے ہیں نام کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلت القدر کا قیام کرے اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیا جاتی ہے لیلت القدر رمضان و مبارک کے مہینے میں آتی ہے اور احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو سیئی اور مسلم کی یہ حدیث ہے سیون سکھ زیرو اس کا حوالہ ہے اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں تاک راتوں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس میں ان کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں نزول قرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا قدر کی رات میں قرآن کے نازل ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ قرآن کے نازل کی ابتداء لیلت القدر سے ہوئی دوسرا مطلب یہ کہ اس رات پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لوہے محفوظ سے اس بیت العزت میں اتار دیا گیا جو اسمانی دنیا پر ہے اور وہاں سے ضرورت اور حالات کے مطابق اترتا رہا یہاں تک کہ بائیس سال نو ماہ اور نو دن میں پورا ہو گیا جیسے عرف عام میں تئیس سال کا جاتا ہے لیلت القدر کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالی نے لیلت القدر کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لئے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے مطلب یہ کہ مخلوق اس کی تیہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی صرف اللہ ہی جانتا ہے پھر اللہ تعالی نے اس رات کی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار ہاں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار مہینے ستاسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالی کا کس قدر عظیم احسانے کے مختصر وقت میں بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لئے یہ رات اللہ تعالی نے عطا فرمائی روح اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات اس صورت میں اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کے لقب سے بکارا اور فرمایا کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کاموں کو سر انجام دے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالی فرماتا ہے ساتھ اللہ تعالی نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے آتی ہیں سلامتی والی یہ رات ہے اللہ تعالی نے لیلت القدر کی ایک اور خصوصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات سلام اور سلامتی والی ہے اور اس میں خیری خیر ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مومن ایک رات کو شیطان کے شر سے مفوض رہتے ہیں یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں لیلت القدر کی دعا آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیدہ آشان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انکا افوون قریم انتو حب و لافو فافو انی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے آمین سم آمین اس لیے شب قدر میں قصت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے آیات مبارکہ کی مختصر حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں کوزے میں دریا بند ہے یہ اتنی انپورٹٹ صورت ہے تفصیل سے کسی اور موقع بھی آپ کو اس کی بارے میں بتایا جائے گا ابھی ہمارا جو کورس چل رہا ہے حفظ کا اس میں مختصر تفسیر اس کی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا تمام جگہوں میں مکہ مکرمہ کو اور تمام راتوں میں لیلت القدر کو منتخب فرمایا لیلت القدر کا صحیح مقام اور مرتبہ اور عظمت کو اللہ ہی جانتا ہے پھر لیلت القدر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا پھر لیلت القدر کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے تمام اہل ایمان کو خصوصی احتمام کے ساتھ اس رات کی عبادت کرنی چاہیے قرآن مجید نسل انسانی کیلئے ہدایت اور رہنمائی ہے اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے لیلت القدر میں سرہ سر سلامتی اور بھلائی ہے اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں آئیے مختصر سپے پر دیتے ہیں قدر کے معنی سبق کی روشنی میں بتائیے لیلت القدر کی عظمت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیجئے اِنَّا آنزلناہو فی لیلت القدر آیت کی تفسیر پیان کیجئے لیلت القدر کی خصوصیت سبق کی روشنی میں ذکر کیجئے ہزار مہینوں کے کتنے سال مہینے بنتی ہیں تَنَزَلُ الْمَلَائِكَاتُ وَرُّخِ فِيَّا بِيزْنِ رَبِّهِمِ کُلِّ عَمْرِ آیت کی تفسیر بیان کیجئے رائٹ اور رونگ پر علامت لگائیے سورة القدر بلا اتفاق مکی ہے رائٹ ہے یا رونگ لیلت القدر کی عبادت سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں رائٹ ہے یا رونگ ہے لیلت القدر میں پڑھی جانے والی دعا کے متعلق سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رائٹ ہے کس نے پوچھا تھا یا رونگ ہے لیلت القدر کو رمضان کے آخری حشرے کی تاقرہ کتم تلاش کرنا چاہئے ہزار مہینوں کی مدد بیاسی سال تین ماہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے میکال علیہ السلام کو روح کے لقب سے بکارا لیلت القدر میں سلام تھی اور بھلائی اور بھلائی ہے مختصص سا پیپر ضرور دیا کریں نولیج ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں اتنی تو ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو نماز میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کیا تفسیر ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا شان نزول ہے اس کا کیا سبب نزول ہے اور یہ ہر مسلمان کو اتنا تو آنا چاہیے کہ جتنی اس کو دین کی سمجھو جو معاملے ہیں اس میں وہ پوری طرح اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں جب میں فلم میں بیٹھوں تو مجھے ساری نولیج ہو سیاست کی بھی ہو اور ہر طرح کے ٹاپک کی ہو تاکہ ایسا نہ لگے گی یہ تو بالکل ہی کوئی انپڑ بیٹھا ہوئے ہر موضوع پہ آپ بات کروالیں موسم پہ کروالیں گھنٹوں لگ جائیں گے فلموں پہ کروالیں ناؤزبیلا ڈراموں پہ کروالیں ایکٹرز پہ کروالیں چلتے جائیں جس مرضی موضوع پہ بات کروالیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو خموش کیونکہ اس کو ہم نے وہ اہمیت ہی نہیں دی ناؤزبیلا سانوی اہمیت بھی نہیں دی دوسرے نمبر پہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں بھی جب کوئی آپ بات ہو تو آپ کو اتنا تو عبور ہو نا کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں جیسے کہ میں ان کوئسٹنز کیے آپ کو دعا آنی چاہیتا ہے لیلت القدر کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو اس نے بتایا گیا کہ اس کا کتنا عجر ہے لیلت القدری خائر من الف شہر تو ایک ہزار مہینے کتنے مہینے بنتے ہیں یہ چند چیزیں آپ ضرور یاد کریں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس کو دھنائیں بتائیں انہیں اس کی فضیلت بتائیں اس کی قدر بتائیں تاکہ انہیں انتازہ ہو جیسا کہ ہم نے کہا اس کی کتنے میننگز ہیں اس کی قدر و منزلت ہم نہیں جان سکتے اور اس کا کتنا قدر ہی نہیں کی اس کا انتازہ ہی نہیں ہمیں پھر یہ فیصلے کی بھی رات ہے تو بہت سے اس کے میننگز ہیں تو بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور وہ بھی آپ کے ساتھ لیلت القدر کی عبادت کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر رکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ